اور اس بیچ اسرائیلی حملے لگاتار گازہ پر جاری ہیں دو ہفتوں تک لگاتار بمباری کے بعد اسرائیلی سینہ نے کہا ہے کہ اس نے گازہ کے سب سے بڑے اسپتال میں اپنی کاروائیہ پوری کر لی ہے یہ دوسرا موقع تھا جب اسرائیلی سینہ نے الشفاہ اسپتال کی کھیرے بندی کی تھی ہماس کے تحت کام کرنے والے سواست منترالے نے کہا کہ اسپتال کے پریسر سے کئی لوگوں کے شعب برامت ہوئے ہیں فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ پاس کئی رہائشی اللہ کے تباہ ہو گئے ہیں اور اس سے پہلے اسرائیل نے کہا تھا کہ وہ یہاں ہماس اور اسلامی جہاد کے لڑاکوں کے خلاف بہت ساودھانی سے آپریشن چلا رہا ہے اور ماتے پورو کے لیے بی بی سی سمواد آتا ہے یولاند لیل یروشلم سے اس پر اور جانکاری دے رہی ہے اس علاقے میں موجود پرتیقش ترشیو نے ہمیں بتایا کہ اندھیرے میں اسرائیلی ٹینکوں اور بکتر بند گاڑیوں کو وہاں سے دور جاتے دیکھا گیا لیکن رات بھر وہاں اسرائیلی ہوای حملے اور گولی باری ہوتی رہی تاکہ پیچھے ہٹ رہے اسرائیلی سینکوں کو کور دیا جا سکے اسرائیلی سینہ نے پہلے سے اپنے یوت کا سب سے سفل سینیہ ابھیان بتایا تھا اسرائیل کے شبدوں میں یہاں اس نے دو سو آتنگوادیوں کو مارا جو ہماس اور اسلامی جہاد سے تھے ساتھ ہی اس نے ان سنگٹھنوں کے کئی بڑے ادھکاریوں کو ہراست میں لینے کا دعویٰ کیا تھا اسرائیل کے شبدوں میں ان لوگوں نے ایسی محتوپون جانکاری دی ہے جو گازہ میں ہماس کی قید میں موجود بندکوں سے جڑی ہو سکتی ہے اور کچھ جانکاریاں اس کے لیے اس جنگ میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں